ہیلو فرنس پکسی لیکچر میں ہم نے جائیڈوں فائٹس کے بارے میں انٹروڈکشن اس کے کچھ جنرل کریکٹریسٹکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کے جب ہم کریکٹریسٹکس پڑھتے ہیں تو منلی جو ریپروڈکشن والا پارٹ ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہ بات بول چکا ہوں اب اسے ریپروڈکشن والا پارٹ ہے کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں جنرل سٹارٹ کرتے ہیں تو جنرل کے بارے سے بیجان دھانی ہے بیجان پرنمار یو اسپورینجیٹ لیپٹو اسپورینجیٹ کل ہی بتایا تھا میں نے تو ہم آج ڈسکس کریں گے تیروفائٹس کے اندر اسپورینجیا بیجان دھانی یا اسپورینجیوم ایک بیجان دھانی ہے تو اسپورینجیوم اور اگر ایک سے جاتا ہے تو اسپورینجیا تو یہ کرم نے بتایا تھا آپ کو کہ تیروفائٹس جو پلانچ ہوتے ہیں ان میں جنرل سپورس دھانی ہوتا ہے بیجانوں دھانی ہوتا ہے بیجانوں کا نرمان اسپورینجیا ارثات بیجانوں دھانی میں ہوتا ہے اسپورینجیا اسپورو فیل پر لگتی ہے اسپورو فیل کی اوپری سپیہ پر نفرسید ہوتی ہو اب یہ دو اسپورو فیل سے ہیں یہ دو پرکار کی ہے ایک تو ہے مایکرو اسپورو فیل اور ایک ہے میگا اسپورو فیل مایکرو اسپورو فیل کے اندرہ اگر آپ دیکھیں تو مایکرو اسپور کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور میگا اسپورو فیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو میگا اسپور کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے مایکرو اسپور میگا اسپور اور اس جگہ پر یہاں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ جس کی وجہ سے اسپورو فائٹ کنورٹڈ ٹو گیمیٹو فائٹ میوسیس ہوتی ہے اور یہ ہپلویٹ یعنی کی ایگونیت ہو جاتا ہے کچھ پرانس میں کیا ہے کہ بیجانوں دھالیاں گروپ میں لگتی ہیں اور جب گروپ میں بیجانوں دھالیاں لگتی ہیں تو اس کم سوڑائی اگر ایک وچن ہے یا ایک ہے تو سوڑس اور اگر ایک سی زیادہ ہے تو سوڑائی کہتے ہیں اور سوڑائی اپنے چار طرف ایک آورن جس کا نام ہے اندوسیم دارہ کیلئی ہوتی ہے کئی بار یہ ایک کوششن ایکزام میں آیا ہے کہ سوڑائی کے چار طرف کا جو آورن ہے اسے کیا کہتے ہیں تو یہ آورن کہلاتا ہے اندوسیم کیا کہلاتا ہے یہ اندوسیم کہلاتا ہے کچھ پادپ ایسے ہوتے ہیں جنوے یہ جو سوڑائی ہے یا پھر جو بیجانوں پڑھن ہے یہ اسٹروبائلس یاگی سن کو بنا لیتی ہیں اسٹروبائلس جیسے ایکزامپل کے لیے ایک وی سیٹا ایک وی سیٹم اس کو نخور سے ٹیل بھی کہتے ہیں سپائیٹ اور ایک آفیو گیلوسوس پلانٹ ہے ایڈو فائٹس آفیو گیلوسوس کیا بیجانوں پڑھنیا ہے یا سپورو فیلس ہیں یہ سپائیٹ کے فورم میں پائی جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے آگے ڈبلپمینٹ آف اسپورینزیا یعنی بیجانوں پڑھنی کا ڈبلپمینٹ تو دیکھو کل ہم پڑھ چکے تھے کہ ڈبلپمینٹ دو پرکار سے اٹھا ہے تو ٹائپس آف ڈبلپمینٹ یہ دونوں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں ڈبلپمینٹ بوٹلی کیمدار سٹریڈو فائٹس میں جیمنو سپرم میں اینجو سپرم میں دو پرکار کے انگیے ڈبلپمینٹ ہیں یہ بہت زیادہ پائی جاتے ہیں یا بہت زیادہ چلتے ہیں ایک ڈبلپمینٹ ہے یو سپرمیٹ یو سپرمیٹ یو سپرمیٹ ٹائپ آف ڈبلپمینٹ اور دوسرا ڈبلپمینٹ ہے وہ ہے لیپٹو سپرمیٹ اگر ہم کہیں کی پی جاؤ دھانی کا پریوردھن گروپ آف سیل سے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یو سپرمیٹ ڈبلپمینٹ اگر بی جانو دھانی کا پریوردھن گروپ آف سیل سے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یو سپرمیٹ ڈبلپمینٹ اور اس پرکار کا ڈبلپمینٹ آپ کو لائکو پوڈیم سیلے جی نیلا اور لائکو پوڈیم سیلے جی نیلا اور سائلو ٹم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے سائلو ٹم میں دیکھنے کو ملتا ہے لائکو پوڈیم سیلے جینیلا اور سائلو ٹم اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اپر سرپیسٹی یعنی جو سپرپیسٹیل سیل ہیں سرپیسٹی اوپر کی جو سیل ہیں وہ سیل بی بھاجن کر کے ایک گروپ آف سیلز بناتے ہیں گروپ آف سیلز کوشکاؤں کے سمہون بناتی ہیں اور ان کوشکاؤں کے سمہون کو ہم کہتے ہیں بی جانو دھانی پر آرامنی کا تو سب سے پہلے کوشکاؤں کا سمہون لینکیس تم کہتے ہیں ستہی کوشکاؤں کا سمہون یعنی کی گروپ آف سپرپیسٹیل سیل اس میں ہوتا ہے پرینط ویوازن اور اس ویوازن کے ہونے سے دو کوشکاؤں بن جاتی ہیں ایک تو بنتی ہے باہری سیل آؤٹر سیل اور ایک بن جاتی ہے بیٹری سیل تو باہری سیل جو ہے اس سے ایک تو آورڑ بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے بنے گا ایک تو بنے گا آورڑ یعنی کی بیتی بیتری سیل سے بنے گا آورڑ بھی جو ٹھیک ہے دونوں پرکار کے اوازن کرتی ہے اس سے بیجانو دانی کی بھتی یا آورن بنتا ہے اور یہاں بن جاتی ہے چی پیٹن اس کے بعد یہاں بھی انٹیکلینل وی پہلی کلینل دیولپمنٹ جہاں دی بیجان ہوتے ہیں جس سے یہاں بیجانو جن کوشکائیں بن جاتی ہیں اس پورو جینس سلس اس پورو جینس سلس اور ڈیوائر ہوتی ہیں اسی طرح سے اور ڈیوائر ہونے کے بعد یہ اس پورو جینس پیشو یا بیجانو جن اوٹک بناتی ہیں اور یہی اس بیجانو جن اوٹک کی لاشٹ کی یا سیلس ہوتی ہے سب سے انتیکل پیڑی کی یا سیلس ہیں وہ بیجانو ماتر کوشکائیں اس پورو مدر سیل کا اگرمان کرتی ہے اس کہناتی ہے روپانتے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کوشکاؤں ہوتا ہے میوسیس اور میوسیس ہونے سے یہ بن جاتی ہے اس پورو ٹیٹرار چتوس بھی جانو چتوس اب انہی کوشکاؤں کو ہم کینکی جو تو ہم نے دیکھا ہے کہ ستہ ہی کوشکاؤں کا سنو جو سب سے اوپری لیل کی سیلس ہوتی ہے وہ وہ پریڑت بیوازن کرتی ہیں جس سے دو سیل ایک باہر کی طرف ایک بیتر کی طرف بنتی ہیں اس میں پھر اپنات اور پرینات دو پرکار کی بیوازیں ہوتے میں پہلے ہوتا چکا ہوں اگر آورن کا نرمان کرنا ہو تو اپنات بیوازن ہوتا ہے اور اگر لیل کا نرمان کرنا ہو تو پرینات بیوازن ہوتا ہے تو پرینات بیوازن سے ٹککم کا نرمان ہوتا ہے ادھر بھی اپنات اور پرینات بیوازیں ہوتے ہیں اس سے بیوازن رکوسیاں بنتی ہیں ان میں پھر بیوازن ہوتا ہے بیوازن رکوسیاں تک بنتا ہے پھر ان کا روپاندرین کے انتیم جو سیلس ہوتی ہیں وہ بیوازن رکوسیاں کہناتی ہیں اور پھر یہ اسپورٹ ایٹرال میوکسس کے دورہ بیوازن چٹوسک بناتی ہیں تو یہ ایک تینٹیٹیو ایک رف یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلو چارڈ ہے میڈرانو دھانی کے ڈبلوپنٹس کا اب ہم اسے ڈائیگرامیٹک روٹ پر دیکھتے ہیں تو دیکھو ڈائیگرامیٹک روٹ پر دیکھنے لیے اس سے دیکھو یہ سیلس اس طرح سے تو انہوں نے کہا گروپ اوپسائل سے ہیں گروپ اوپسائل سے ہیں یہ گروپ اوپسائل سے تو سیلی شیوات ہے کہ جو کوشکائیں اس پرکاس ڈبلوپنٹ میں باگ لیں گی ان کوشکاؤں میں پیندر بڑھا ہوگا اور کوشکا دروشتہ دن ہوگا اس طرح سے ان کوشکاؤں کو نام دیتے ہیں اس پور ایم جیل کی نیسیل بی جانو دھانی آرم بکائیں ان جو سطح پوشکاؤں کا سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بی جانو دھانی آرم بکائیں یا اس او رنجیا انیسیل اس او رنجیا انیسیل اب ان کوشکاؤں سے اپنا پرینطر بیوازے ہوتا ہے اوپر نیچے پرینطر بیوازے ہونے سے ایسے دو سائد میں سیلز بن جاتے ہیں دو سائد میں سیلز بن جاتے ہیں دو سائد میں سیلز یہ بھیتری سیلز اور یہ بہاری سیلز اور یہ بہاری سیلز تو بہاری سیلز کا آپ کو اوپر بتائیے کہ بھائی بہاری سیلز میں پرینطر اور اپنا پرینطر بیوازے ہونے سے بھتری کلرمہ ہو جاتا ہے تو یہ بہاری سیلز یا آؤٹر سیلز اور یہ بھیتری سیلز یا انہر سیلز تیکھ اس کے بعد یا بھیتری سیلز بھتری کلرمہ کر لے گی آورند اس سے بھتری کلرمہ ہو جاتا ہے اب آگے کی طرف جب دیکھو ہم جائیں گے تو یہ دونوں جو پورا جو ڈالک پہنٹ ہے وہ تاسا چلے گا ایسا نہیں کہ پہلی بھرتی بن جائے اس کے پاس یہ بنے گا نہیں اندر کی طرف اور باہر کی طرف بھرتی کا نرمار اور بیڈاؤں جو آگے کا بڑھے گا پروچس بیڈاؤں بننے کا جو پروچس ہے وہ دونوں تاسا چلے گا تو اس پرکار سے بھرتی بن جاتی ہے بھرتی تین چار ستری ہے پانچ ستری ہے دو ستری اس طری سے اٹھتی ہے جو وہاں پر لکھا ہے وہ ہی ہم یہاں پر بنائیں اس میں اندر کی طرف یہ جو ہے یہ اندر کی طرف اس میں یہاں ٹیپیٹم بنتا ہے اس طرح سے یہ ٹیپیٹم کی سیلس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیپیٹم کا کام وکشت ہوتے ہوئے جو بیڈانوں ہیں چاہے وہ لگو بیڈانوں ہیں چاہے وہ گڑو بیڈانوں ہیں ان کو کوشن پردام کرنا ہے اس کی سیلس میں بھی کندر بڑا ہوتا ہے اس طرح سے اور جو کوشکا دربے وہ سگھن ہوتا ہے یہ سب کوشکایں ٹوٹتی ہیں اور ٹوٹنے کے بعد ان کا جو پروٹوپلائم ہے اندر جیو دربے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے جو بیڈانوں اندر کی طرف ڈبلت پورے ہیں ان بیڈانوں کو یہ کوشن دیتے ہیں اور اب اس میں اندر کی طرف یہ جو سیلس ہے یہ بیڈانوں جن پور تک کہناتی ہے ایسے ڈبلت پور کی تو یہ کہلاتی ہیں بی جاو جنگ اٹک اور یہی بی جاو جنگ اٹک تیرو فیلس ہیں تو دیکھو یہ ہے اوال یہ ہے تیپیٹم اور یہ ہے اس پورو جینس ٹیسیو اس پورو جینس ٹیسیو اب یہی جو اس پورو جینس ٹیسیو ہے بیڈانوں جنگوں تک یہی آگے چلکے ڈبلپ ہو جاتا ہے اس میں بیڈانوں ماتر کو شکام ہیں تو اسی کو ہم کہیں گے بیڈانوں ماتر کو شکام ہیں اور اس بیڈانوں ماتر کو شکام ہیں جب میوسیس ہوتا ہے تو میوسیس ہونے کے بعد اور اگلا جو ڈائی ران ہیں وہ اس طرح سے ہوگا وہ سب لیئر اس طرح سے اب پورا ڈبلپنٹ یہاں پر ہو چکا ہے یہ باہر کی لیئر ہے اس کے اوپر ایک آج لیئر اور ہو سکتی ہے اندر کی طرف جو ٹیپی ٹم تھا وہ ٹوپ چکا ہے اور اندر جو بیڈانوں ہیں وہ اس طرح سے اویل نیاست ہیں ایسے 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 یہ آپ کو تین ہی ایک سائٹ سے نظر آئے میں چوتھا ان کے پیچھے ہوگا ایسے 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 اس کا سب سے باہر کی طرف ہے یہ آوران اس کو ان کہتے ہیں باہر چول یا ایک جائن اور اندر کی طرف جو ہے تو یہ کہلائے گا ایک جائن اور یہ کہلائے گا ان ٹائن اور یہ ہے اس کا نیوکیس بھاگئے اس کا صحیح ہوتا یہ اس پور ہے اور لگوں بھی جانوں چونکہ یہ یہ میں نے سمچھنا دینٹیو بھی بنای ہے لیکن یہ کسابی کیے ہوتے ہیں پچھما بھی ہوتے ہیں ان میں دو کسابی تین کسابی چار کسابی یہ سمچھنا تو پائی ہی جائے گی اس کے بعد کساب کترے ہوں گے وہ سب ہی جاتیوں میں الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ ڈیولپپنٹ ہے ڈیولپپنٹ ہے ڈیولپپنٹ ہے ڈیولپپنٹ ہے جسوے ایک کوشکاہوں کا سمہوں گروپ آف سیلز بھاگ لیتا ہے کس میں بیجان دھانی کے نرمان میں اور ایک ویل ڈبلپ بیجان دھانی کا نرمان کرتا ہے نیچ ویڈیو با ہم دیکھیں گے لیکٹو اس پور ایڈیٹ دیر دیر ہم پڑھتے رہیں گے تھانکیو تھانکیو ویڈیو مچ